عوضباللہ حیمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹورنس امید کرتا ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے اور آپ سب کو ویلکم آن لائن ایمکیٹ ایکیٹ کلاسز میں اسٹورنس فرسٹر بائیلوچی چیپٹر نمبر ٹو کے دو پارٹ ہم اس سے پہلے کمپریٹ کر چکے اور آج انشاءاللہ ہم چیپٹر نمبر ٹو کو کمپریٹ کریں گے اسٹورنس اگر آپ ہمارے واتس اپ گروپ میں ریسٹریشن کروانا چاہتے ہیں تو آپ 0333 224 3031 پر رابطہ کیجئے ریسٹریشن کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اس کا سکرین شوٹ اس نمبر پر اپنے نام اور کالج کے ساتھ بھیجئے یادرے اسٹورنس کے تمام کلاسز بلکل فری ملی جارہی ہیں یوٹیوب ریکارڈڈ لیکچز اور زوم کلاوڈ میٹنگ کے طرف سے اسٹورنس ایک ہی پارٹ رہ گیا تھا ہمارا لپڈ جیسے آج ہم کمپریٹ کریں گے what is a لپڈ sir لپڈ is a bimolecule containing کاربن، ہائیڈروجن، این آکسیجن اس میں بھی کاربو ہائیڈریڈ کی طرح کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن موجود ہے مگر کاربو ہائیڈریڈ کے مقابلے میں آکسیجن کی اماؤنٹ یہاں پر کم ہے اگر ہم ایمپورٹنٹ لپڈ کی گروپ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پیسٹورنس یہ چار ایمپورٹنٹ لپڈ کی گروپ ساتھ ہیں جن میں اسائل گلیسرول، ویکسس، فوسف لپڈ اور ترپینوائیڈ شامل ہیں اب one by one بیٹا ہمیں یاد کرنا ہے کس کے کون کون سے ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہوں گے یاد رہے کہ ہماری ٹیکس بک میں تمام چیزیں موجود تو ہیں لیکن ہم نے یہاں پر آپ کے آسانی کے لیے ان کے پوائنٹس لگ دیں یہی پوائنٹس آپ کو ایکزام کے لیے یاد کرنے ہیں ٹیکس بک اس کے بعد آپ کو پڑھنے کی ضرورت پر نہیں پڑھتی تمام چیزیں یہاں پر انکرپورٹ آلیڈی کی جا چکی ہیں اس بات کسیون سے آپ کو یاد کرنا ہے اور جو آپ اپنی کوپی میں نوٹس بنا رہے ہوتے ہیں اس میں بھی آپ لکھیں گے سب سے ایمپورٹنٹ جو آپ کے پاس ایسائل گلیسٹرول ہے وہ ٹرائی ایسائل گلیسٹرول ہیں اگر آپ کو میں کاربوہیڈریٹ کی اینرڈی کہتا ہوں تو ان کی اینرڈی کتنی ہوگی مور دن ٹو ہنڈڈی ہوگی بیکاوز ایس اوور دن در ٹوائیس اس کی دو ٹائپس میں بیٹا ہمارے پاس سیچوریٹڈ اور انسیچوریٹڈ سیچوریٹڈ کا مطلب ہے کہ اس میں اور کچھ ایڈ نہیں کیا جا سکتا اس میں سنگل بونڈ موجود ہے یہ روم ٹیمپورٹر پر سالیڈ ہوں گے اس کی اگزامپل میں ہمارے پاس شامل ہے ایسٹرین جو بیف میں پائے جاتا ہے یہ سیچوریٹڈ ہمیں یاد رکھنے ہی چیزیں چونکہ یہ امتحان میں ہم سے پوچھی جاتی ہیں انسیچوریٹڈ میں ہم کہتے ہیں کہ ڈبل بونڈ موجود ہوگا ایک یا ایک سے زیادہ یہ لیکوڈ ہوں گے روم ٹیمپورٹر پر اور اس کی اگزامپلز میں ہمارے پاس ہیں لینولیک آسیڈ جو پلانٹس میں پائے جاتے ہیں تو اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں اینیملز میں کونسی آسیڈ پائے جاتے ہیں تو جواب ہوگا سر وہ سیچوریٹڈ اسیل گلسٹرولز ہوں گے جسے اگزامپلز سٹیرین کی دی گئی جو بیف میں یعنی گوش میں موجود ہے اور انسیچوریٹڈ کہاں پائے جائیں گے سر پلانٹس میں پائے جائیں گے جس کی اگزامپل میں ہم نے لینولیک آسیڈ لیا نیکسٹ بیٹ ہے ہمارے پاس آتا ہے ویکسز ہم کہتے ہیں سر ویکسز آر مکسز آر مکسز آر لاؤنگ چین الکینز فرم C25 to C35 فاؤنڈ ایس پروتیکٹیف کورنگ آن فروٹ لیوز اسکین فر ایکسٹرک ویکسز پروتیکٹیف کورنگ کا طور پر استعمال کیا جاتا اور بینگ لپیڈ ان نیچر یہ وارٹر ریپلنج بھی ہوتے ہیں پیٹر نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے فوسفو لپیڈ فوسفو لپیڈ جیسی زین میں آتا ہے تو آپ کے زین میں چیپٹر نمبر 4 سے آپ کی لپیڈ بائی لیر میمبرین آ جاتی ہے جو موڈل پریزن کیا تھا سنگر اور نیکالسن نے ان نائنٹین سیونٹی ٹو تو ہم کہتے ہیں ہماری جو میمبرینے وہ فوسفو لپیڈ ہیں اور نام آپ کو کیا بتا رہا ہے کہ فوسفورس گروپ موجود ہوگا اور لپیڈ موجود ہوگا they are similar to ٹرائیسائل گلیسٹرول اور آئیل ایکسپٹ ونفیٹی آسید is replaced بائی فوسفیڈ گروپ صرف کیا فرق ہوگا ٹرائیسائل گلیسٹرول اور بکیا آئیل اور ان میں سر ایک فوسفیڈ گروپ ایٹ ہو جاتا ہے اگر فوسفیڈ گروپ نہیں ہے تو یہ ٹرائیسائل گلیسٹرول ہے اور اگر ایک فوسفیڈ گروپ اس کے ساتھ لگ گیا تو پھر ہی کیا کلائے گا سر پھر یہ فوسفو لپیڈ کلائے گا they are why disparate in bacteria animal and plant cells frequency associated with the membranes یہ کس کے ساتھ اسوسیئیٹ ہیں یہ ان کی membranes کے ساتھ اسوسیئیٹ ہیں یہ بیکٹیریل سیل میں animal سیل میں اور پلانٹ سیلز میں موجود ہیں next bit ہمارے پاس آتا ہے terpenoids ہم کہتے ہیں یہ isoprenoid units ملکے بنے ہوتے ہیں اور isoprenoids کیا ہوتے ہیں ہم نے یہاں پر لکھاوا ہے ہمارے پاس C5H6 units esteroid carotenoids and terpenes are the important classes they provide insulation mechanical support and protection water loss یہ سب بیٹے اس کے فنکشن ہوتے ہیں ہمارا یہ chapter complete ہوا chapter number 2 اب ہم یہاں پر chapter number 2 کی test date بت announce کر دیتے ہیں اب ہم نے chapter wise test series start کر دی کہ ہم chapter wise اپنے test کر لیتے ہیں تو chapter number 2 ہمارے پاس complete ہو چکا ہے اور اس سے پہلے ہم chapter number 1 بھی complete کر چکے تھے تو اب میں چاہوں گا کہ chapter number 1 اور chapter number 2 کا ہم combine test رکھ لیں اس combine test کی جو date ہوگی وہ میں آپ لوگوں سے expect کروں گا comment section میں کہ آپ لوگ کب تیار ہیں اس دو chapter کا test ایک ساتھ دینے کے لیے time duration ہم set کر لیتے ہیں کہ time set 2 hours ہوگا اور یہ کونسے 2 hours ہوں گے یہ بھی آپ لوگوں سے میں expect کر رہا ہوں کہ آپ لوگ مجھے comment میں بتائیں گے کہ وہ کونسا suitable time ہے جس میں آپ یہ test دے سکتے ہیں تو time یہاں پر ہم نے 2 hour لکھ تو دیا ہے date آپ لوگ بتانی ہے number of mcqs میں آپ لوگوں بتا دیتا ہوں یہاں پر کہ کتنے mcqs آپ لوگوں سے پوچھے جائیں گے number of mcqs ان دونوں chapters کے ملا کے ہم کر دیتے ہیں 30 آپ سے total 30 mcqs پوچھے جائیں گے multiple choice questions ہوں گے جن کے correct answers آپ لوگوں کو بتا دیے جائیں گے کہ ان کے خیارتھیک جواب اور آپ کا score آپ کو آپ google form پہ اس کا test دے سکتے ہیں جو registered students ہمارے group میں انہیں automatically اس test کا link مل جائے گا اور وہ تمام students جو registered نہیں ہیں اور پہلی مرتبہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے تھے تو ان سے request ہے 0333 2243031 پر فوری اپنے registration کروالیں group میں add ہو جائیں تاکہ اس طرح چیپٹرز ہوتے رہیں ہم اس ویڈیو لیکچر کو اپنے ان فرنس کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے جو کہیں پر پیپیشن نہیں کر رہے تاکہ گھر بیٹھے ان کی پیپیشن ہو جائے بہت خیال رکھے گا آپ سب لوگ بہت شکریہ اس ویڈیو لیکچر کو سننے کا